اسلام علیکم پیارے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جنہ یعنی ناجائز سمند کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی ابتداء کیسے ہوئی تو چلیئے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے التجاہ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر لیجئے دنیا میں جنہ کی ابتداء کس طرح ہوئی علامہ ابن کاسر اور کٹوی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حبوہ علیہ السلام کو ہر حمل سے جڑوہ بچے پیدا ہوتے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی اسے سادھی کر سکتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی صلوی اولاد کے درمیان ایک بدن کا دوسرے بدن سے نکا جائز تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ دنیا میں آئے اور توالدوں تانہ شول کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس بقت جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کی کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکا جائز نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی نے اس بقت کی ضرورت کے لحاظ سے سریعت آدم علیہ السلام میں کھل سی حکم ظاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور دوسرے درمیان نکا حرام ہوگا لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لئے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی حقیقی بہن بھائی کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان رستہ جائج ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی سریعت میں ضرورت توادل و دناشل کی وجہ سے یہ اجزائز تھا اس کے علاوہ اور کوئی سکل نہ تھی اس کو اللہ تعالی نے اس بقت جائز فرمایا تھا کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی اس لئے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر سریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں سادھی نہیں کر سکتا قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہا خوبصورت تھی جبکہ حضرت حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کی سریعت کے مطابد جب یہ زبان ہوئے تو قابل کی سادھی حابل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابل کی سادھی قابل کی بہن سے ہونی تھی لیکن قابل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے سادھی کرنا چاہتا تھا جبکہ سریعت آدم میں اس کی منع تھی کہ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی سادھی آپس میں نہیں ہو سکتی لہٰذا جب یہ صورت حال جادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیس کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے قابل کھیتی بڑی کا کام کرتا تھا حضرت حابل علیہ السلام بکریہ چراتے تھے حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ تعالی کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیس کیا اور قابل نے بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی رکھ دی چنانچہ حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی ایک دن قابل نے قصے میں آ کر حضرت حابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا پھر سیطان قابل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لئے کہا سیطان کہنے لگا اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا بس اسی قتل کے در سے قابل اپنی سگی بہن اقلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جاوسہ اصل میں سیطان کو یہ ڈر تھا کی کہیں قابل توبہ کر کے حضرت آدم کا تابدار بیٹا نہ بن جائے پہاڑیوں میں جا کر نسل قابل خوب پڑھنے لگی اور یہاں اس کی کاسر اولاد ہوئی قابل اور اس کے اولاد نے ہی سب سے پہلے آتس پرستی اور پھر سیطان کے بہکابی ماہ کر بدھ پرستی شروع کر دی دنیا میں قتل غیرت حضت و فساد اور بدھ پرستی کی بنیاد قابل نہیں رکھی حضرت عبداللہ بن مشہود سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے قابل کی کردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ یہ وہ سخص ہے جس نے جالی مانا قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ زاری کیا اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسس پریسان رہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے یا اللہ تعالی مجھے نیک اولادہ تھا فرما اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکہ تھا فرمایا جس کا نام حضرت سیس علیہ السلام تھا حضرت سیس علیہ السلام جبان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جان اسین حضرت سیس علیہ السلام کو مقرر کر دیا ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کی اپنے بھائی قابل سے ہمیسہ دور رہنا جب حضرت آدم علیہ السلام کا بسال ہوا تو اللہ تعالی کی طرف سے بے سمار فرستے زمین پر نازل ہوئے انہوں نے حضرت سیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا اس کے بعد بیوی ہوا کا بھی بسال ہو گیا اس کے بعد جنہ کی شروعات ہوئی اس کے بعد ایک بادی مقابل اور اس کی اولاد رہنے لگی سیطان ایک آدمی کی سکلمن کے پاس آیا سیطان نے ان دونوں کو ایسو اسرت میں لگا دیا سیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے پہننے گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ بارحانہ اڑتے اور مردی کھٹا سرکت کرتے اس میلے پر ترہ ترہ کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھی اس طرح جو سخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں کی چوری سے بہاں سے نکل آیا قابل کے لوگوں کے پاس آ گیا اس نے دیکھا کہ قابل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی اس سخص نے بہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیس اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و زمین نوجوان تھے اس کی نسبت ان کی عورتوں سے زیادہ پیاری تھی قابل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھی لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و زمین نہ تھے وہ سخص قابل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوئے اس کے بعد وہ باپس آ گیا اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابل کی اولادوں کی طرف حضرت کرنے لگ گئے کافی حد تک مومن لوگ بھی قابل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضیل کاموں میں سامل ہوتے جا رہے تھے اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں جنا جیسے قبیرہ بنہا نے زنم لیا روایت میں آتا ہے کہ حضرت سی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تداد بہت ہی کم رہ گئی تھی جبکہ قابل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقت بر ہو چکا تھا وہ حضرت سی صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے ان کو ترہیں ترہیں کی تقلیفیں دیا کرتے تھے حضرت آدم نے بفات کے بقت حضرت سی س کو نصیحت کی تھی اے میرے جان نسین میرے بعد تقبہ اکتیار کرنا اور اپنی نسل کو قابل سے پاک رکھنا ایسے ہی ہوا حضرت سی س نے سادھی سے انکار کیا جس پر قابل کے بیٹے حضرت سی س کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے جس پر حضرت سی س نے اللہ کے حکم سے قابل کے لسکر پر حملہ کیا اور ان کو تحس نحس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا مسلمان یہودی اور عیسائی اس بات پر متاثر ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل سیس علیہ السلام سے ہیں کیونکہ حابل بیس سال کی عمروں میں سہید کر دئیے گئے اور ان کا کوئی جانسین نہ تھا قابل اور اس کی اولاد سیطان کی پیروکار بنی جس کو طفان نے نوہوں میں گرک کر دیا گیا تھا اس لئے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسری بیٹے حضرت سیس علیہ السلام سے ہے اگر دیکھا جائے تو جنہ اس وقت ہی سے شروع ہو گیا تھا جبکہ قابل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو زنم دیا میرے پیارے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیارے دوستو کو بھی سیر کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ